موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و لا قیبت للمتقین و من تبعہم بإحسانین إلى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے گفتگو گفتگو کے اس پروگرام میں ہم مہمان علماء کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں کئی اہم موضوعات پر گفتگو ہماری ہوتی ہے اس سے پہلے کے پروگرام میں جو ہماری گفتگو چل لہی تھی وہ منصبے امامت کے حوالے سے چل لہی تھی اور بات یہاں پر آئی تھی کہ ایک امام مسجد میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہوتا ہے اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ متنوع ہیں وہ فائلی ہوئی ہیں اگر ان ذمہ داریوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو دعوت و رشاہت کا بہت اچھا کام ہو سکتا ہے اس حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ ایک امام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں اور کیا کردار وعدہ کر سکتا ہے انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ اور باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شیخ موجود ہیں شیخ میں ناظرین کی طرف سے اپنی طرف سے اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں شیخ اس سے پہلے کہ جو ہماری گفتگو تھی وہ امام کے ذمہ داریوں کے حوالے سے ہو رہی تھی اور کئی اہم باتیں آئی تھی تو اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اپنی گفتگو جو چل رہی تھی پچھلے اپیسوڈ میں جہاں تک ہم پہنچے تھے ہم وہی سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ہم پہنچے تھے انتظامیہ اور امام کے درمیان بہتر تالمیل کے طرف یہاں تک آئے تھے کہ امام کا دخل کس حد تک ہونا چاہیے میں اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات آپ کے سامنے اور ہمارے اپنے ناظرین اور خواتین کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا یہ بات بظاہر امام سے متعلق ہے لیکن در حقیقت یہ امام سے متعلق بھی ہے انتظامیہ سے متعلق بھی ہے اور ان دونوں سے بڑھ کر مسلیان مسجد کے جو مسلی حضرات ہوتے ہیں محلے کے جو مسلمان ہوتے ہیں ان سے متعلق یہ بڑی اہم بات ہے دیکھیں بساوقات کیا ہوتا ہے امام میں سے کسی کی یعنی مسلیوں میں سے مسجد کو نماز میں حاضری دینے والے افراد میں سے کسی کی انتظامیہ سے یا انتظامیہ کے کسی فرد سے انبن ہو جاتی ہے کسی بھی مسئلے کو لے کر ہو سکتا ہے وہ گلی کی لڑائی ہو جو یہاں تک لائی گئی ہو یا ہو سکتا ہے کہ مسجد ہی کے کسی مسئلے کو لے کر اس لیے کہ ضروری نہیں انتظامیہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ ہر آدمی کو پسند آئے ایسا کہ یہ مسئلہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اکثر ایک کام یہ ہوتا ہے کہ امام کا یہاں کردار کیا ہونا چاہیے امام کا یہاں کردار کیا ہونا چاہیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اب لوگ کیا کوشش کرتے ہیں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عالم کو اپنے ساتھ لے لیں اور انتظامیہ کو مخاطب کریں یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اور انتظامیہ کی کوشش یہ ہوتی ہے بلکہ ان کا جو ہے حکم ہوتا ایک طرح سے کہ عالم کو ہمارے تابع رہنا چاہیے صحیح یا غلط کی بات بات میں ہم جو کہتے ہیں امام الناس سے وہ منوانا چاہیے ایک عالم کا کام نہ یہ ہے نہ وہ ہے دونوں نہیں ہیں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے بالعموم مومنوں کے سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں وہی ہدایت امام کو بھی ایک طرح سے کہیے کہ یاد رکھنی چاہیے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم دونوں کے درمیان اصلاح کر دو صلح کروا دو آپس میں میل ملاب کی کوئی صورت پیدا کر لو نشیق اس طرح کی باتیں زیادہ تر انتظامیہ کی طرف سے ہوتی ہیں کیونکہ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ امام سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہے اب انتظامیہ کو کسی سے کوئی شکایت کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ زیادہ حکم دیتے ہیں امام کو کہ اس چیز کو آپ بیان کرو دونوں طرف سے یہ چیز ہو سکتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے مسائل آ رہے ہیں یا مسلیان کی طرف سے تو کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے قرآن کی جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ غلط ہے کون صحیح والی بات نہیں پہلی بنیادی بات آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو آپ کا کام اصلاح کا ہے کسی کی جانب داری طرف داری کا نہیں ہے یہ پہلی بات اب اگر کسی کی جانب داری ہو سکتی ہے تو اس کا معیار متین کیا اب یہ نہیں کہ چونکہ میں امام ہوں تو مجھے انتظامیہ کے ساتھ جانا چاہیے یا پھر مسلیوں میں سے فلا مسلی کی اس سے میری قربت ہے اس سے میرے تعلقات ہیں اس لئے مجھے اس کی تائید کرنی چاہیے نہ ادھر نہ ادھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے حد سے تجاوز کر رہا ہے غلطی جس کی ہے فَقَاتِلُ اللَّتِ تَبْغِي حَتَّى تَفِعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ تو آپ کیا کریں جس نے حد سے تجاوز کیا ہے اس کے خلاف سٹینڈ لے آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی اتنی بڑی بات ہے اس کو سمجھنا چاہیے مسلمانوں کے جو عام مسائل ہیں جو عام جھگڑے ہیں اس میں بھی اور ہم امامت کے تناظر میں بات کر رہے ہیں امامت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہاں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے حَتَّى تَفِعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نے غلطی کی ہے تو آپ اس کی تردید کر کے یہ کہیں آپ ان کی طرف آ جاؤ آپ دوسرے کی طرف چلے جائیں نہیں آپ جس کی خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں اس لئے لے رہے ہیں کہ وہ واپس اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ کر رہا ہے یعنی شریعت اسلامیہ اس سے جو حکم دیتی ہے اس کی طرف آئے اس لئے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے ایک آدمی کی غلطی ہے لیکن اس غلطی کو دیکھ کر میں اگر دوسری سمت میں پوری طریقے سے چلا جاؤں وہ بھی غلطی ہو جاتی ہے آپ اپنا سٹینڈ یہ رکھیے کہ نہ آپ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں آپ ایک رہنما ہیں آپ کا کام دین کی روشنی میں لوگوں کو صحیح راستے تک لانا ہے اب جب اختلاف ہوا ہے تو اختلاف ختم کرنا دونوں کے درمیان صلح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر کوئی یہ غلطی کر رہا ہے تو دوسرے کے طرف ہو جانا نہیں اس غلطی کرنے والے کو آپ صحیح راستے تک لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے فَإِنْفَأَتْ پھر اگر وہ اپنی غلطی مان کر صحیح اس پہ آ جاتے ہیں فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُو اللہ نے کہا پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو اور اس میں انصاف سے کام لو اس میں انصاف سے کام لو تو یہ جو کردار ہے امام کا یہ کردار بڑا اہم ہوتا ہے اور یہ کردار بسا اوقات امام کو انتظامیہ اور مسلیوں کے درمیان بھی انجام دینا پڑتا ہے کبھی انتظامیہ ہی کے دو دھڑوں کے درمیان کروانا پڑتے ہیں انتظامیہ خود آپس میں کبھی ٹکرا جاتی ہے اور کبھی یہی کردار امام کو عوام الناس جو اس کے اتنے مسلی مقتدی ان میں سے بعض افراد کے درمیان اس قردار کو انجام دینا پڑتا ہے یعنی پھر میں وہی بات دھو رہا ہوں گا کہ دیکھیں یہ سارے معاملات یہ سب حالات پیش آتے ہیں اور آتے رہیں گے ایسے میں ایک امام کو جو رکھا جائے وہ قابل امام کو رکھا جائے وہ سنجیدہ اور معاملہ فہمی اس کے اندر ہو یہ بات تو تیہ ہے کہ یہ کام اتنی ذہنی پختگی چاہتا ہے اور علمی قوت چاہتا ہے اور سب سے بڑھ کر شخصیت آدمی کی اتنی باوقار ہونی چاہیے عالم کی کہ وہ انتظامیہ کی غلطی پر ان کو صحیح رہنمائی دے سکے امام الناس کی غلطی پر ان کی صحیح رہنمائی کر سکے اتنی آدمی کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے ظاہر بات ہے کہ ویسا امام آپ رکھیں گے تب ہی یہ تقاضے پورے ہوں گے اور اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ نہیں ہو پائے گا اس مسئلے کو میں جو ہے ایک اور ناہیے سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں قرآن زمانے میں اہل علم کا حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کیسے ہوتا تھا اس سلسلے میں صلف صالحین ایک بات کہا کرتے تھے کہ علماء اگر حکمرانوں کے پاس ہوتے تھے تو وہ اپنی عوام کے ترجمان ہوتے ہیں اور عوام کے نمائندے بن کر ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے اور وہیں جب عوام الناس کے درمیان ہوتے تو ان کا دفاع کرنا اور ان کی تائید کرنا اپنا فریضہ سمجھتے تھے یہ بڑی نازک بات ہے بڑی اہم بات ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں انتظامیہ کے پاس اگر آپ جائیں تو آپ انتظامیہ کی طرف داری کریں اور یقین دلائیں کہ ہاں ہم آپ کے ہیں جس کو بساوقات ایک لفظ کہا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا امہ کے لئے وہ لفظ بہت مناسب ہے لیکن صورتحال واضح کرنے کے لئے جس کو چاپ لوسی کہیے اس حد تک کی بات کبھی آ جاتی ہے کہ انتظامیہ سے تقرب اور قربت حاصل کرنے کے لئے آدمی ان کے غلط کو بھی صحیح کہنے یا خاموش رہنے تک چلا جاتا ہے بس اس لئے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ میں آپ کے ساتھ وہیں کبھی الٹا بھی ہوتا ہے معاملہ کہ وہ عوام الناس کے طرف آدمی آتا ہے تو عوام الناس کے ساتھ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے پوری دل و جان سے ان کے ساتھ ہے اور انتظامیہ کے کسی فیصلے سے وہ مطمئن نہیں یہ کسی امام کا کردار تو دور یا کچھے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا یہ سب معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ سب اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں رہنما ہوں اگر میرے اندر یہ بیماری ہوگی تو میری اپنی عوام کیسی ہوگی میری اپنی انتظامیہ کیسی ہوگی اس کے بجائے جو سلف کا منحج رہا ہے سلف صالحین کا جو طریقہ رہا ہے کہ وہ اگر حکمرانوں کے درمیان ہوتے تو اپنی عوام کے خیرقہ بن کے ان کے طرف دار بن کر ان کے مسائل کو وہاں رکھا کرتے تھے اور جب وہ اپنی عوام میں ہوتے تھے تو وہ حکمرانوں کے خیرقہ بن کر حکمرانوں کے خیر کو جو پڑھانے والے بتانے والے ایسے ہوا کرتے اور جو امام ایسا ہو جائے کہ اپنے مسلیوں کے درمیان انتظامیہ کے وقار کو بحال رکھے ان کی اپنے زور اور وزن کو برقرار رکھے اور وہی جب انتظامیہ کے پاس آئے تو اپنے مسلیوں کے مسائل اور ان کی ضرورتیں اور مسجد کے اندر درپیش صورتحال کی صحیح ترجمانی کر سکے تو یہ امام واقعی معنوں میں اپنی ذمہ داری صحیح ڈھنگ سے ادا کر رہا ہے جزاک اللہ شکر کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں اسے زمن میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے کہ ایک متولی جو ذمہ دار ہوتا مسجد کی اس کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں یا وہ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے بہت اچھا ہے یہ آپ نے کیا تو یہ بلکل یہ واجبی قسم کا سوال ہے ضروری ہے یہ سوال بھی کہ جب ہم امام کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے ہیں تو پھر متولی کی ذمہ داری کی بھی بات ہونی چاہیے دیکھیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم ایک کام کریں وہ جو ترتیب ہم نے بتائی تقسیم کی تقسیم کار کی جو بات ہم نے اپنے پچھلے اپیسوڈ کے اندر بیان کی کہ اب یہ ہو گیا ہے کہ پرانے زمانے کی طرح امام خود صاحب اختیار نہیں رہ گیا اب صاحب اختیار کوئی ہے اور امام کوئی اور ہے تو ہم نے امام کے حوالے سے کافی کچھ باتیں کی اب ہم انتظامیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کے حدود اور اختیارات کیا ہیں اور ان حدود اور اختیارات کو سمجھ کر آپ کو پھر اپنی ذمہ داری نبانی چاہیے ایک چھوٹا مسئلہ پہلے ہی بتا دوں پھر اس کے بعد مزید ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بات کریں گے دیکھئے کہ متولی حضرات کو انتظامی امور میں اختیار ہے فتوے کے باپ میں کوئی اختیار نہیں ہے متولی حضرات کو مفتی نہیں بننا چاہیے متولی حضرات کو دینی مسائل کے اندر اپنے فیصلے لاغو نہیں کروانے چاہیے امام صاحب سے ایسا نہیں کہنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کیجئے ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر دینی مسئلہ ہے انتظامی مسئلہ ہم بات کر رہے ہیں دینی مسائل کے اندر کبھی کبار ہوتا یہ ہے کہ فنا مسئلے پہ عمل کیا جائے کہ نہ کیا جائے ایسی کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو پھر متولی اپنے فیصلے امام کے اوپر مسلط نہ کرے یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے یہ کب ہوگا جب وہ اپنے حدود عربہ جانتا ہو اپنے اختیارات کا دائرہ جانتا ہو وہ سمجھتا ہو کہ میرے اپنے اختیارات کیا ہیں تو پہلے مرحلے میں ہونا یہ چاہیے کہ متولی حضرات کو بھی یا پھر انتظامیہ کو ان کی اپنے حدود اور اختیارات کا پتاہ چلنا چاہیے اگر وہ اپنے حدود اور اختیارات کو پہچان کر اس کے دائرے میں کام کرنے کا مند بنا لیتے ہیں اور اس میں کرتے ہیں تو پھر وہ انتظامیہ بڑی کامیاب انتظامیہ ہوتی ہے اور اس متولی کی تولیت جو ہوتی ہے وہ مثالی تولیت بن کر رہ جاتی ہے تو یہ ایک بات ہے اب اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے تو ہم اس پیلو پر آتے ہیں کہ ایک متولی کی ذمہ داری کیا ہے ہم یہ بات کہنا چاہیں گے متولی کو سب سے پہلے یہ بات جو ہے سمجھنی چاہیے کہ وہ بہت خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تولیت یا اللہ تعالیٰ کے گھر کے انتظام و انسرام کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں آئی ہے یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات یعنی اتنی بڑی سعادت ہے اتنی بڑی خوشخبری ہے ایسے آدمی کے لیے اور اتنی بڑی خوشبختی کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کا خادم بنا کر آپ کو منتخب کیا ہے سب سے پہلے آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر مجھے رکھا ہے اتنی بڑی سعادت اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد کی ذمہ داری دی ہے ظاہر بات ہے یہ کب ہوگا جب آپ تک کی ذمہ داری خود پہنچی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے آپ کو منتخب کیا ہاں اگر آپ زور زبردستی کر کے لیے تو پھر اس کی حیثیت دوسری ہوگی لیکن ہم بات کر رہے ہیں اگر یہ ذمہ داری آپ تک پہنچی ہے ایسے اسباب مہیا ہوئے کہ آپ کو لوگوں نے ذمہ دار بنا لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس فضیلت کو یا اس مقام کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سعادت سے مالا مال فرمایا ایک متولی جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے دائرہ کو اسے خود کو پہچاننا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے کہا اپنے دائرے کے اندر سب سے پہلے اسے اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی سعادت سے مالا مال فرمایا ظاہر بات ہے جیسے ہم نے کہا کہ یہ ذمہ داری خود اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچی ہو تو یہ بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے مجھے جو ہے چوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان سے میرا انتخاب فرمایا اس ذمہ داری کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات یہ آتی ہے کہ آدمی جب یہ بات محسوس کرے کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو مجھے حاصل ہوئی ہے تو پھر یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے کاندھوں پر رکھی ہے اور کل سوال ہوگا اور کل اللہ تعالیٰ کے پاس مجھ سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے ہو سکتا ہے مسلی نہ پوچھیں ہو سکتا ہے آپ کی عوام آپ سے نہ پوچھیں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ذمہ دار آپ سے نہ پوچھیں لیکن آپ کی ذمہ داری سے متعلق اللہ تعالیٰ کے پاس سوال ہونے والا ہے جیسا سوال امام سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں ہونے والا ہے جیسا سوال ان عوام سے بھی ہونے والا ہے آپ ذمہ داروں سے بھی یہ سوال ہونے والا ہے کہ آپ نے جو امانت لی تھی اس میں آپ نے امانت داری کے تقاضے کو پورا کیا یا کسی بھی قسم کی خیانت کی خیانت کا مطلب ہماری کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کی اپنی ذات سے یا چند لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں لیکن یہ تنی بڑی ذمہ داری کی پورا معاشرہ اس سے جڑا ہوتا ہے یہ مسجد کی جو ذمہ داری ہے در حقیقت ہمارے اپنے معاشرے کے اندر اس کا دائرہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے یعنی یہاں تک ہے کہ بسا اوقات کسی ایسی لڑکی کا کوئی سرپرست نہ ہو تو اس مسجد کے متولی اور کمیٹی کے حضرات ہی اس کے سرپرست بن کر نکاح کروا سکتے ہیں کافی وسیع دائرہ بہت بڑی ذمہ داری ہے حقیقت میں اگر وہ محسوس کر رہے تو تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے تو سب سے پہلے اس کو امانت سمجھیں اور اس میں خیانت سے بچیں اور خیانت کا مطلب مالی خرد برد ہی نہیں ہے مالی خرد برد تو یہ امانت میں خیانت کا ایک پہلو ہے امانت میں خیانت کا سب سے واضح جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے لی ہے اس ذمہ داری کے تقاضوں کو پورا نہ کرے آپ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اسے اپنے لیے اعزاز تو سمجھا ہے لیکن اس اعزاز کا جو تقاضہ تھا کہ آپ کو اس مسجد کے تہیے جتنا فکر مند ہونا چاہیئے تھا یہ جذبہ آپ کے اندر نہ پیدا ہو تو پھر یہ خیانت کے طرف کھلنے والا دروازہ ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ایک عجیب صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کی حصول کے لیے جو زور لگایا جاتا ہے جو کوشش کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جب ذمہ داری کی ادائی کی بات آتی ہے تو لوگ دور دور تک دکھائی نہیں دیتے ہیں ایک منظر آپ کو میں بتاؤں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے انتظامیہ کا انتخاب ہو رہا ہے انتظامیہ کو لوگ جو منتخب کرنا چاہ رہے ہیں ان دنوں مسجد کے اندر پابندی سے نمازیں بھی ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہی ہیں لیکن وہی انتخاب ہو جانے کے بعد ذمہ داریاں لینے کے بعد ہفتہ ہفتہ بلکہ بسا اوقات جو جمعہ کے علاوات جمعہ میں اکثر حاضر ہوئی جاتے ہیں جمعہ کے علاوات ہفتوں گزر جاتے ہیں آ کر یہاں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے یا بیٹھ کر دیکھنے کا کیا کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے دیکھیں آپ نماز میں شریک ہوں کہ جب لوگ آتے ہیں تب آپ کو لوگوں کے مسائل کا ادراک ہوگا اندازہ ہوگا یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب انتخاب ہو رہا ہو ایسے صورت میں ذمہ دار کس کو بنایا جائے کیا اصاف ہونی چاہیے میرے خیال میں ہم لوگ اس مسئلے کو تھوڑا سا اور مؤخر کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس پہلو کو سمیٹ لیں کہ ان کی جو ذمہ داری کے تائیں جو بات ہماری جاری اس کو مکمل کر لیں تو پھر ہم اس نکتے کی طرف آئیں گے بڑا اچھا سوال آپ نے اصل میں کیا ہے کہ کیسے آدمی کا انتخاب اس ذمہ داری کے لیے ہونا چاہیے جیسے ہم نے امام کی بات کی تو ویسے انتظامیہ کے لیے کیسے افراد کا انتخاب ہونا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو میں اصل میں اس پہلو کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک امانت اگر آپ سمجھیں گے تو آپ پہلے اتنے زیادہ متحرک نہیں رہیں گے ذمہ داری کے آنے سے پہلے آپ اتنے زیادہ فعال نہیں ہوگے جس قدر زیادہ ذمہ داری کے آنے کے بعد آپ فعال نظر آئیں گے آپ کی مسجد میں حاضری پہلے ہو سکتا اتفاقیہ حسب ضرورت ہو جائے گی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد آپ کی بالقصد کوشش ہوگی کہ میں مسجد میں آؤں میں دیکھوں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا مشاہدہ کروں یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی تو میں ہی بتا رہا ہوں کہ متولی کی ذمہ داری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو متولی کا یہ فرض بنتا ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ متولی جتنا بڑا اعزاز اپنے لئے سمجھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو امانت سمجھے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے یہاں دو بڑی اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری بعض انتظامیہ مسجد کی تولیت کو مسجد کی ذمہ داری کو سماج میں اور سماج سے آگے سیاست میں اپنی شناخت اور اپنی پہچان بنانے کا ذریعہ بنا لیتی ہے یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا علمیہ ہے حقیقت میں ہماری مسجدوں کو یہ جو سماج کی سیاست اور سماج کی جو تقاضے ہیں ان سے جو اس حیثیت سے الگ رکھنا چاہیے مسجد سماج کا مرکز ہے لیکن جو موجودہ حالات میں جو کچھ ہوتا ہے ایسے کسی مقام کے لیے مسجد راستہ نہیں ہونا چاہیے مسجد جو ذریعہ نہیں بننا چاہیے اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کا انتظامیہ میں آنے والے افراد کے سامنے یہ بات صاف ہونی چاہیے کہ اس مسجد کو راستہ بنا کر آپ اپنی دنیا کے کسی مقصد کے حصول کا کام نہ کریں اس لیے کہ آپ نے بڑی اچھی چیز کا بڑے غلط مقصد کے لیے استعمال کیا قیامت کی نشانیوں میں ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ لوگ مسجد سے گزریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے اب یہاں بات نماز کی نہیں لیکن اس سے ملتی جلتی ایک شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ مسجد کی ذمہ داری اپنائیں گے لیکن مسجد کی خدمت کے لیے نہیں اپنے نفس کی خدمت کے لیے یا دوسری چیزوں کی خدمت کے لیے یہ بڑا غلط ترویہ ہے اگر انتظامیہ سے جھڑے افراد ایسے کسی سانوی دوسرے درجے کے مقصد کے لیے اتنی عظیم ذمہ داری کو وسیلہ بنائیں ذریعہ بنائیں اور یہاں سے نکل کر وہاں تک پہنچنا چاہیں اسی لیے آپ دیکھیں بساوقات لوگ ایک بات پوچھتے ہیں کہ مسجد کی تولیت یا صدارت کے لیے اتنی زیادہ جو ہے رسہ کشی کیوں ہوتی اتنی زیادہ کھینچاتا نہیں کیوں ہوتی اس لیے کہ لوگوں کی نظر میں کسی مسجد کا متولی کہلانا سماج میں اپنے ایک اسٹیٹس کی بات یا اپنی شناخت اور پہچان کی بات اب لوگوں کی نظر میں اگر آپ کا مقام تولیت کی وجہ سے بڑھ رہا ہے تو یہ لوگوں کی نظر میں بڑھے لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے دو میں بڑا فرق ہے دیکھئے مثال کے طور پر اور ہم نے آپ کو صدر منتخب کیا متولی منتخب کیا اور ہم نے آپ کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کر منتخب کیا اور آپ نے مسجد کی خدمت اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے مقصد سے ذمہ داری کو قبول کیا آپ نے تو یہاں معاملہ ہم دونوں طرف سے صاف ہے ہم نے نیک نیتی کے ساتھ آپ کا انتخاب کیا آپ کو پسند کیا اور نیک نیتی کے ساتھ آپ نے جو اس ذمہ داری کو اپنایا اب آپ کی خدمت کی وجہ سے سماج میں آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آپ کی نیت یہ ہو جائے کہ نہیں میرا انتخاب ہو اور اس لیے ہو کہ اس کے بعد میری شناکت ہوگی میری پہچان ہوگی اور لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی یہ بڑا اہم مسئلہ ہو جاتا ہے اور آپ ایک بڑے ہی اہم غیر معمولی نعمت کو دنیا کے جو ہے بہت ہی نشل مقصد کے لئے آپ نے استعمال کیا یہ ہمارے سماج کی مساجد کا انتظامیہ کے حوالے سے بڑا ہی نازک مسئلہ ہے جس کا مشاہدہ ہم اور آپ روز مرہ کرتے رہتے ہیں تو ایک پہلو تو یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور دوسرا ان ساری باتوں سے ہٹ کر اب روز مرہ کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں انتظامیہ کے ناہیے سے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ کیا ہے کہ جیسے امام اپنے محلے اپنی بستی اپنے مسلیوں کی تمام دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے ویسے آپ اپنے محلے اپنی بستی اور اپنے مسجد کے مسلی جو ہیں ان کی ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کہ آپ ذمہ دار سمجھے جائیں گے جو ضرورتیں مسجد سے جڑی ہوئی ہوں ان کے لئے سہولتیں فراہم کرنا ان کے لئے انتظامات کرنا اور ان کے مسائل کے حل کا بھرپور انتظام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے ایک لفظ میں میں نے آپ کے سامنے مختصرا کہہ دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ انتظامیہ مسجد سے کیا کیا کام کر سکتی ہے تو اس سلسلے میں میں ایک بنیادی بات آج آپ کے سامنے ذکر کر دینا چاہتا ہوں آپ یقین کریں مسجد کے کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک امام کا جو کردار ہے ایک امام کی جو ذمہ داریاں بنتی ہیں انتظامیہ کی ذمہ داریاں اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہا کہ اب امام دینی رہنمائی کا صرف پابد ہو کر رہ گیا ہے تو مسجد کا جو وسیعی کردار ہے وہ سارا کردار اب امام سے جڑا ہوا نہیں تھا لیکن وہ انتظامیہ سے جڑا ہوا ہے انتظامیہ سے جڑا ہوا ہے اب انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ وہ مسجد کے اندر مسجد کے اندر جو جو اس سماج اس سوسائٹی اس علاقے کے لوگوں کے فائدے کے لیے جو چیز بھی ہو سکتی ہے اس کی فکر کریں اور ظاہر بات ہے اس میں سب سے پہلی چیز آئے گی ان کے اپنی مسجد کی ضرورتیں نماز جمعہ جماعت وغیرہ کی انتظامات سے لے کر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ بوقت ضرورت خدمت قلق رفاہ عام قومی اور ملی مسائل تک مسجد کا کردار نمائع ہو کر آنا چاہیے اور لوگوں کو مسجد کے اس کردار سے جوڑنا چاہیے اور یہ کام کرنا انتظامیہ کا جو سب سے پہلے نمبر پر کام بنتا ہے جزاک اللہ شیخ کئی اہم باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک متولی ایک مسجد کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سعادت کی بات ہے اللہ تعالی نے اسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی نگرانی کرے اور خدمت کر سکے تو یہ سعادت کی بات ہوتی ہے ایسے موقع سے آدمی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور ایسی صورت میں آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ذات سے یا اس کے ذریعے یہ خیر کا کام ہو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ لوگوں سے جھلا ہوا ہے اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا یا اس ذمہ داری کا صحیح احساس نہیں کیا گیا تو کل اللہ تعالی اس سے سوال کرنے والا ہے تو اس ذمہ داری کے حوالے سے اس زمن میں کئی اہم باتیں آئیں انشاءاللہ اسی سلسلوں کو آگے جاری رکھیں گے لیکن چونکہ اس اپیسوڈ کا وقت ہی ختم ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں